سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کال ادم قرار چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ریویو آف ججمنٹس ایکٹ آئین سے متصادم اختیارات سے تجاوز کر کے بنایا گیا پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی سپریم کورٹ نے رولز میں تبدیلی عدیہ کی آزادی کے منافی ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائر اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی سادہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سلاب امڑائے گا جسٹس منیب وقتر کا فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا اپیل اور نظر سانے مختلف چیزیں ہیں پارلیمنٹ کا قانون سازی اور سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں پارلیمنٹ کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز و غیر محصر نہیں کیا جا سکتا کیا پارلیمنٹ کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر سانے کو اپیل جیسا سمجھا جائے عدالت نے پہلے سے تیہ ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانے کا ادار اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے ریویو آف ججمنٹ آکھ کے خلاف دائر درخواستے منظور سپریم کورٹ نے چھ سماتے کرنے کے بعد انیس جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پارلیمنٹ کے اختیار میں بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوں گے آئین میں واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے سابق وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی گفتگو بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمنٹ کی خودمختاری پر آنچائی تاثر جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا فیصلے کا نواز شریف کیس پر اثر نہیں پڑے گا سابق وزیر خواجہ ساد رفیق نے ٹویٹ کیا قانون سازی پارلیمنٹ میں مداخلت ناقابل قبول ہے ماہر قانون عرفان قادر بولے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے نئی پارلیمنٹ بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گی میں پر رہتا ہوں کہ قانونی طور پر یہ فیصلہ بطول خلط ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ حکم ہیں جو پارلیمنٹ نے قانون میں لیا ہے اس کو اس طرح راتی نہیں کر سکتے جس طرح اس فیصلے میں کیا گیا ہے وہ آمنٹمنٹ جو کی کانسٹیوشن میں چینجز لانے کی کی تو وہ تو سمجھ سبج نہیں ہے تو اس طرح سے ریکال میں یہ فیصلے سے ہی ہے تو اگر ان کو کرنا ہے چینج جو کرنا چاہتے ہیں وہ چینج کرنا تو صحیح ہے جو کرنا چاہتے ہیں جسٹیس ریٹائیش شایخ اسپانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست کرا دے دیا کہا حکومت کے پاس فیصلے کے خلاف نظر سانی کا حق ہے پارلیمنٹ ہمیشہ قانون منظور کر سکتی ہے اگر یہ قانون پاس ہو جاتا تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ مل سکتا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کا اتحادی اور قانونی ٹیم سے مشاورت کا فیصلہ اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کا اہم اجلاس آج را طلب شہباز شریف اتحادیوں کے عزاز میں اشاہیہ بھی دیں گے عاصف علی زرداری، بلاول بھٹو، فیصل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، ساجد میر اور دیگر اہنم محمدو اتحادیوں سے نگران وزیراعظم کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی نگران وزیراعظم کا کورا کس کے نام نکلے گا وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی دوسری بیٹھک آج لگے گی دونوں نے پہلی ملاقات میں تین تین نام شرکے جلیل عباس چلانے، صادق سنزرانے، اصابدار بھی دوڑ میں شامل آج اتفاق ہونے پر نگران وزیراعظم کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا اتفاق کے رائے نہ ہونے پر چھے میں سے چار نام پارلیمانی کمیٹی کو پھیج دیا جائیں گے نگران سیٹپ سے پہلے صادق سنزرانی کی ملاقاتیں تیز کل وزیراعظم شہباز شریف اور مولانا فضل ریمان سے ملے آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات سیاسی صورتحال اور نگران سیٹپ پر تبادلے خیال صادق سنزرانی سابق وزیر خزانہ ساگڈار سے بھی ملے نگران سیٹپ پر بات چیت کی گئی کسی سینیٹر کی نگران وزیر آزم یا نگران وزیر بننے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں نگران وزیر آزم ایسا ہونا چاہیے جو معاشی پالیسیز کے تسلسل کو آگے بڑھائے وزیر آزم شہباز شریف اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ اساگڈار کا کہنا ہے کہ صدر کی دستکت شدہ سملی کے بعد ایلیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کے لیے نوے روز ہیں ایلیکشن کمیشن اب نئی مردم شماری کے مطابق ایلیکشن کرانے کا پابند ہے نئی حلقہ بندیاں دو ماہ میں کرنی ہیں یا تین ماہ میں ایلیکشن کمیشن پر مناثر ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت ادم پیروی پر خارج لاہور کی انصداد دہشدگردی عدالت کے جج اجاز احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بیریسٹر سلمان سفدر کی محلت کی استدام مسترط جج نے ریمارکس دیئے جب آپ کے موقع باہر تھے تب بھی عدالت نہیں آتے تھے آپ تو کسی ایم پی اے ایم این اے کے پروڈکشن آرڈرز ہی جاری نہیں کرتے تھے ہم تو صدای آفتہ کا ٹرائل بھی جیل میں ہی کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے جنہ ہاؤس حملہ سمیت سات کیسز میں زمانت کی درخواست دے دائر کی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک سے ڈیالا جیل منتقلی کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش چرائل کورٹ نے ڈیالا بھیجا آپ نے اٹک پیش دیا عدالت کا سسٹن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار پنجاب حکومت کے جانب سے اٹک جیل منتقلی کا خط عدالت کے سامنے پیش کیا مقلا ملزموں سے نہیں مل سکتے کیا ایک اور ہائی پروفائل قید کو قیدی کو اپنی ڈاکٹر سے معاینے کی اجازت نہیں تھی اس طرح اجازت نہ دینا تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہینی عدالت میں آ جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کی شرائط آج نہ کریں چیرمنٹ بی ٹی آئی کی ملاقات اور سہولیات سے متعلق میں آرڈر کروں گا چیف جسٹس کریم آرکس سند اسمبلی آج تحلیل کرنے کی تیاریاں مکمل وزیراعلا مراد علی شاہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر سندھ کو بھیجیں گے سند اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا مراد علی شاہ پانچ سالہ کارکردگی پیش کریں گے اجلاس کے بعد ارخان اسمبلی کا گروپ فوٹو بھی ہوگا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا الویدائی اجلاس تکردیوں پر پابندی لگا دی گئی کابینہ نے وزیراعلا کی خدمات کو سراحہ ڈیسک بجا کر داد دی مراد علی شاہ کا کہنا ہے حکومتی مطلط مکمل کر کے عزت سے اپنی عوام کے پاس جا رہے ہیں تین ماہ کے بعد واپس آئیں گے اور پھر خدمت کا سلسلہ شروع کریں گے سندھ کے نگران وزیراعلا کے لیے مشابت وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانہ انسار میں آج ملاقات ہوگی حکومت کی طرف سے ممتاز علی شاہ جسیس ریٹائر مقبول باکر اور صدیق میمن کے نام دیا جائیں گے اپوزیشن کی طرف سے یونس ڈھاگا شویب صدیقی فضلاللہ قریشی کے نام سامنے آئے وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے ہونا ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا خبر پختونخواہ کابینہ کے تمام وزیراعلا اور مشیر فارغ کل اٹھارہ وزیروں اور مشیروں نے اسطیفے دیئے آج مزید چھ اسطیفے آگئے آج اسطیفے دینے والوں کا تعلق جے یو آئی سے ہے مصطافی ہونے والوں میں منظور آفریدی اور ہدایت اللہ بھی شامل ہیں الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعلا کو سیاسی وابستکیاں رکھنے والے وزراء کو فارغ کرنے کا کہا تھا پاکستان سٹوک ایکسٹینج میں تیزی ہندر انڈکس میں چار سو چالیس پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ اٹھالیس ہزار دو سو انچاس پوائنٹس پر ٹریٹ کر رہی ہے انٹرمینگ میں ڈالر ایک روپیہ چالیس پیسے مہنگا دو سو نواسی روپیہ کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ چالیس پیسے بڑھ کر دو سو پچانی روپیہ پچاس پیسے کا فروخت ہو رہا ہے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہ دینے کا ڈیپٹی کمیشنر کا نوٹفیکیشن موٹل لہور ہائی کورٹ کا حکومت کو اور تیگر کو نوٹس جسٹس رحیل کامران نے ریمارکس دیئے محض نوٹفیکیشن کے ذریعے کس طرح یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے ایسا کیا جانا کیا آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کی نفی ہے مناسب ہے حکومت اس بارے قانون سازی کرے جامع کراچی میں دو روز قبل طلبہ تنظیموں میں جھگڑا طول پکڑ گیا ایک طلبہ تنظیم کے کارکنوں کا سکور جوبلی گیٹ پر احتجاج دھنا دے دیا طلبہ کا مخالف تنظیم کے کارکنوں کی گرفتاری کا مطالبہ مظاہرین کا جھگڑے میں ملوث اور مقدمے میں نامزہ طلبہ کو کوری برخواست کرنے کا مطالبہ ملک بھر میں یوم ازادی کی تیاریاں اروج پر جشنی ازادی سے پہلے ہی گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار بازاروں اور سڑکوں پر سٹال سچ گئے جشنی ازادی بنانے کے لیے پنجاب میں انتظامات مکمل تیرہ اگس کی رات بارہ بجے آتش بازی ہوگی کراچی میں دو سو فٹ چوڑا ایک سو تیس فٹ انچہ قومی پر چم تیار پنجاب میں تیرہ سے سولہ اگس تک مونسون بارشوں کی پیشکوئی لاہور، راولپنڈی، گوجہوالا، ڈیوینس میں تیز ہواں کے ساتھ بادل برسیں گے ادھر دریا راوی میں شہدرہ اور خانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ میرے ایسن میں تونسا کے مقام پر نچھتے درجے کا سلا